اب میں مولانا مرزا جعفر عباس صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور مختصر لفظوں میں اپنے خیالات کا ادھار کریں ہمارے آل انڈیا شیعہ پرسلا بول کی اگزیکیٹیف کمیٹی کے پھلے ہی ذمہ دار رکھن ہیں مولانا مرزا جعفر عباس صاحب صدر محترم علماء اکرام معزز حاضرین السلام علیکم جیسا کہ آپ کے علمے ہیں کہ آل انڈیا شیعہ پرسلا بول کا یہ جلسہ جو یہاں پر منقض ہوا ہے اس میں جو ایجنڈا ہے اس میں چند اہن باتوں کے اوپر غور و خوص ہو رہا ہے ابھی ہمارے مقررین نے جن باتوں پر گفتگو کی اس میں ایک اہم بات ہندوستان کے اندر دو کو کشی ہے گائے کا زبہ کرنا جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہمارے سابق کے علماء نے بھی ہندوستان میں گائے کے زبہ ہونے کے اوپر جو اپنے نظریے اور اپنے خیالات اپنے فتوے دیئے ہیں وہ یہ ہیں کہ ہندوستان کے اندر گائے کو زبہ کرنا صحیح نہیں ہے اس لیے کہ یہاں پر جو دوسرے افراد ہیں وہ گائے کو ایک مذہبی اعتبار سے مانتے ہیں اور اس کے زبہ کرنے پر جو حالات خراب ہوتے ہیں اور انسانی جانے زائیں ہوتی ہیں اس سلسلے میں شیعہ موقف یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر گائے کا زبہ کرنا صحیح نہیں ہے یوں بھی اے میں معصومین کی حدیثوں سے ظاہر ہے کہ گائے کا گوش کھانا مزر ہے اس کا دودھ پینا جو ہے وہ فیدے مند ہے تین طلاقوں کا جہاں تک معاملہ ہے اس کے بارے میں بھی آپ حضرات جانتے ہیں کہ شیعہ فقہ میں شیعہ اتنا شریف فقہ میں کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ تین مرتبہ طلاق طلاق کہہ دینے سے طلاق ہو جائے ارے جب تین مرتبہ نکاح نکاح کہنے سے نکاح نہیں ہوتا ہے تو طلاق کہاں سے ہو جائے گی دوسری بات یہ ہے ہمارے ہاں شیعہ فقہ میں نکاح کا کرنا آسان ہے طلاق کا دینا مشکل ہے اس لیے کہ نکاح میں کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہے لیکن طلاق میں عادل گواہ کی ضرورت ہے خوش شہواز کے ساتھ انسان اگر طلاق دیتا ہے اگر کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو اس کے بڑے شرائط ہیں اقلیتوں میں جو حقوق تقسیم ہوتے ہیں جسے حکومت تمام اقلیتوں کے لیے معین کرتی ہے لیکن افسوس ہے کہ شیعہ جو اقلیت در اقلیت ہیں وہ حقوق سے محروم رہتے ہیں بہت سے موقع محرومی کے ہیں جہاں اقلیتوں کو محروم اقلیتوں میں شیعہ اقلیت کو محروم کیا جاتا ہے اسی میں آپ دیکھیں حج کمیٹی کے اندر شیعہ ہجات کی ایک بڑی تعداد ہوتی ہے اور کافی تعداد میں شیعہ مسلم جو ہیں وہ بھی حج بیت اللہ کے لیے جاتے ہیں لیکن بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑ رہی ہے کہ حج کمیٹی کے اندر کوئی شیعہ مولنم نہیں ہوتا ہے جبکہ شیعہ مسائل اور غیر شیعہ مسلمانوں کے مسائل میں زمین آسمان کا فرق ہے دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے وہ نارس کیا جاتا کہ پورے حج کے ارکان میں واجبات جو ہیں ان کے اندر فرق ہے حج یہ ہے کہ جو صفیت کپڑا احرام کہہ کے باندھا جاتا ہے اس کے باندھنے کے طریقے تک میں فرق ہے تو ضروری ہے کہ حکومت ہند حج کمیٹی میں علماء کی نمائندگی رکھے مولنم کی حیثیت سے تاکہ وہ شیعہ مسلمان حجاج کو صحیح حج کرا سکے میں امید رکھتا ہوں کہ میڈیا کے ذریعے یہ پیغام ہماری حکومت تک پہنچے گا دوسری بات یہ ہے کہ پورے ہندوستان میں جو مدارس ہیں مدرسے ہیں شیعہ مدرسوں کی تعداد بھی کم نہیں ہے شیعہ مدرسوں کی تعداد کم نہیں ہے لیکن بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑ رہی ہے کہ شیعہ مدارس جو ہندوستان میں مدارس ہیں مسلمانوں کے مدرسہ بولڈ اس میں شیعہ علماء کی نمائندگی نہیں کے برابر ہے میں مطالبہ کرتا ہوں آل انڈیا شیعہ پرتناللہ بولڈ کے اس اجلاس میں کہ حکومت ہند جو ہے اس کے اوپا بالخصوص اتر پردیش کی ہماری حکومت اور میں یوگی جی سے خاص طور سے گزارش کروں گا کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ خوشفصوطی ہے یوپی والوں کی کہ انہیں ایسا مکمنتری ملا کہ جس کا تعلق مذہب سے ہے اور کوئی بھی مذہب انسانوں کے حقوق کو پامال نہیں کرتا ہے میں امید رکھتا ہوں کہ یوگی جی ان دونوں مسائل پر غور کریں گے اور مدرسہ بولڈ اور بی بولڈ ہے اس میں شیعہ علماء کی خاص نمائندگی رہے گی اور ہمیں ہمارے حقوق جو ہیں وہ ملے گے میں میڈیا کے موجود افراد سے گزارش کروں گا کہ ہماری آواز کو ہماری حکومت تک آپ پہ جائیں تاکہ ہمارے حقوق جو ہیں وہ ہمیں مل سکے تین طلاق ہماری فقہ میں نہیں ہے گوکشی ہمارے علماء نے حالات کے مد نظر منع فرمائی ہے اس کے علاوہ ہمارے ہاں نہ کوئی دہشت گرد ہوتا ہے نہ کوئی انسانی حقوق کا پامال کرنے والا ہوتا ہے الحمدللہ یہاں پر ابھی اور بھی مقررین ہیں جو اپنے خیالات اور نظریہ آپ کے سامنے پیش کریں